اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر حیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز وزیر تلہ سانی سنوار سیادف نے مرکز سے کیا مطالبہ کی وہ ریاست تلنگانہ کی ترقی میں اس کے تاؤن پر ایک وائٹ پیپر جاری کرے تلہ سانی سنوار سیادف نے وزیراعظم نرندر موڈی کے بیان میں غلطی پائی انہوں نے کہا کہ جلسے عام میں موڈی نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ میں پیدا ہونے والا پورا دھان خرید لیا ہے بی جے پی ایمیل اے ٹالا راجندہ نے کہا جب بھی تلنگانہ میں انتخابات ہوں گے بی جے پی اقتداد پر خبزہ کرے گی کریٹر ہیدرباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی بارش کی وجہ سے موسمی امراض سے متاثر ہونے والوں کی تداد میں اضافہ مریضوں میں نزلہ کھانسی اور بخار جیسی علامات دیکھی جا رہی دورہ پڑھنے کی وجہ سے ایک خاتون اپنے شیرخار بیٹے پر گر پڑی جس کی وجہ سے بچے کی موت یہ افسوسناک واقعہ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا فضائی شعبی میں ملازمین کی خلط کی پیش خیاسیاں اس وقت درست ثابت ہوئی جب گزشتہ ہفتے ملک بھر میں انڈیگو ایرلائنز کی پروازوں میں تاخر ہوئی اور جو پروازیں چلائی گئیں ان میں مسافرین کی سہولت کے یہ عملے کی خلط رہی ہے سینٹرل کنسیومر پروٹیکشن تھورٹی سی سی پی اے نے کہا ہوتل اور ریسٹورنٹ کھانے کے بلوں پر خود بخود یا ڈیفولٹ سرویس چارچ نہیں لگا سکتے اندرپردیش کے ایمیلے کے سریدھر نالے میں اتر گئے ویڈیو وائرل سریدھر نے مطالبہ کیا کہ ریلوے کارپوریشن اہدداروں کو چاہیے کہ وہ کاموں کو کروانے کی تحریر یقین دہانی کروائیں رکن اسمبلی نے تلگو دیشم دور حکومت میں بھی ایسا ہی کیا تھا بھائی جگن مہنرڈی نے طلبہ میں تعلیمی کٹس کیے تقسیم جگن مہنرڈی نے کہا طلبہ کی مستقبل کے بارے میں توجہ مرکوز کرتے ہوئے تعلیمی نظام میں بتدرج تبدیلیاں لائی جا رہی انہوں نے کہا کہ کٹس کی تقسیم تعلیمی سال کے موقع پر شروع کی گئی ملک میں فرخہ بارنہ کشیدگی کے ماحول میں ڈاکیمنٹری پوسٹر کالی کے منظر عام پر آنے سے سوشل میڈیا پر زبردست بخالفت کی جا رہی پوسٹر میں ہندو دیوی کالی ماں کو سگرٹ نوشی کرتے ہوئے دکھایا گیا ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایمار آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد اگر آپ بھی کسی جنسیہ سے پریشان ہیں تو آج ہی سنپرک کریں بابا اکبر خانچی سے پرکے بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختب ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے تلہ سانی سنماس یادف نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاست لنگانہ کی ترقی میں اس کے تاؤن پر ایک وائٹ پیپر جاری کرے بیڈیا سے بات کرتے ہوئے تلہ سانی سنماس یادف نے وزیراعظم نرندر موڈی کے بیان میں قلتی پائی جنہوں نے اتوار کو شہر میں جلسے آم میں کہا تھا کہ مرکزی حکومت نے تلہ سانی سنماس یادف نے کہا ہے کہ موڈی کی تقریر جھوٹ سے بھری ہوئی تھی اور انہیں مبہم بات کرنے کے بجائے تلہ سانی سنماس یادف نے شرکت کرنے والوں کی تعداد پڑے گراؤنڈ سے کہیں زیادہ تھی انہوں نے الزام لگایا کہ نرندر موڈی اور دیگر بی جے پی خائدین تلنگانہ کی ترقی پر چیف منسٹر کے چندر شکھروں کے پوچھے گئے جوابات دینے میں ناکام رہے اور میٹنگ میں ٹیارس حکومت کے خلاف تنقید پھیلانے کے علاوہ کوئی موضوع نہیں تھا بی جے پی ایمیل ایٹالا راجندہ نے کہا ہے کہ جب بھی تلنگانہ میں انتخابات ہوں گے بی جے پی اقتدار پر قبضہ کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کے خوامی صدر جے پی نڈا نے ان سے کہا تھا کہ وہ جب بھی انتخابات منعقد ہوں ان کے لیے تیار رہیں اور کہا کہ نڈا نے ان سے کہا تھا کہ وہ ریاست کی لوگوں کو اپنی پارٹی کے پروگراموں کا حصہ بنائیں اور ان سے کہا کہ وہ لوگوں کے درمیان رہیں وہ ایٹالا راجندہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی کا جلسہ ایک شاندار کامیاب ثابت ہوا ریاستی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے ان کی پارٹی کی میٹنگوں کے ساتھ اشتہارات دے کر عوام کے پیسے کا غلط استعمال کیا ہے گریٹر ہیدرباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی بارش کی وجہ سے موسمی امراض سے متاثر ہونے والوں کی تدات میں زافہ دیکھا جا رہا مریضوں میں نزلہ خانسی اور بخار جیسی علامات دیکھی جا رہی اگرچہ کہ ملیریا اور ڈنگی جیسے کیسز خوابوں میں ہیں لیکن عام بخار نزلہ خانسی اور وائرل فیور اور فلو کے کیسز بڑھ رہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے باعث یہ بیماریاں لہا خونے کا خدشہ ہے آنا فطری ہے خاص طور پر گرمیوں کی اختتام کے بعد موسم کی اچانک تبدیلی کی وجہ سے وائرل فیور ہو سکتا ہے شہر کے ہسپٹل سے موسمی امراض سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پڑھ رہی ہے ڈاکٹرز نے عوام کو احتیاط کا مشورہ دیا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ایک خاتون اپنے شیرخار بیٹے پر گر پڑی جس کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی یہ افسوس ناک واقعہ میرپیٹ پولس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا تفصیلات کی مطابق خیر کرمن گھاڑ سے تعلق رکھنے والی بھوانے کی شادی راجوں سے ہوئی تھی پینتالیس دن قبل خاتون نے بیٹے کو جنم دیا اور وہ اپنے ماں باپ کے مکان میں ہی تھی خاتون دورہ پڑھنے کے عارضہ میں مبتلا بتائی گئی ہیں اچانک اسے دورے پڑھنے لگے اور وہ اسی حالت میں اپنے شیرخار بیٹے پر گر پڑی جس کے نتیجے میں بچے کی مجان چلی گئی فضائی شعبے میں ملازمین کی خلط کی پیش خیاسیاں اس وقت درست ثابت ہوئیں جب گزشتہ ہفتے ملک بھر میں انڈیگو ائرلائنس کی پروازوں میں تاخر ہوئی اور جو پروازیں چلائی گئیں ان میں مسافرین کی سہولت کے لیے عملے کی خلط رہی ڈائریکٹر جنرل ایوییشن سے توصیق کی گئی کہ ہفتے کو انڈیگو کی پروازوں میں تاخر ہوئی ہے اور ڈی جی سی اے کی جانب سے فضائی کمپنی کو مکتوب روانہ کر کے وجوہات بتانے کی خواہش کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ائر انڈیا کی جانب سے پائلٹس فضائی عملہ وہ دیگر کے لیے انڈیگوز رکھی گئے تھے اور انڈیگو میں برسر خدمات پچاس فیصد سے زائد عملہ نے ان انڈیگوز میں اپنے خسمت آزمانے انڈیگو میں ناسازی سہت کی بنا پر رخصت کی درخواست داخل کر دی تھی دونوں ہی فضائی کمپنیوں انڈیگو یا ائر انڈیا کی جانب سے توسیخ نہیں کی گئی کہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے لیکن ڈی جی سی اے ذرائع کے مطابق ملک کی سرکردہ ائرلائنس انڈیگو کا عملہ اور پائلٹس نے ائر انڈیا میں خدمات کا منصوبہ تیار کیا بتایا جاتا ہے کہ سابق میں فضائی شعبے میں ایسی مسابقت نہیں تھی اور فاضل عملہ موجود ہوا کرتا تھا لیکن اب فضائی شعبے جس طرفتار سے وسط حاصل کر رہا اسے دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ ملک میں مستقبل خریب میں فضائی عملہ بالخصوص پائلٹس کی مانگ میں اضافہ ہوگا ڈی جی سی اے کے مطابق بیشتر ریاستوں میں انڈیگو کی پروازوں میں تاخر کا مشاہدہ کیا جائے تو مجموعی اعتبار سے پینتالیس اشاریہ پانچ فیصد پروازیں تاخر کا شکار ہوئی ہیں جس کی بنیادی وجہ عملے کے خلط رہی بتایا جاتا ہے کہ ائر انڈیا کے انٹرویوز میں تجربے کے ساتھ ارجو ہونے والے بیشتر عملے کا تعلق انڈیگو سے ہے سنٹرل کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی سی سی پی اے نے کہا ہے کہ ہوتل اور ریسٹورانٹ کھانے کے بلوں پر خود بخود یا ڈیفالٹ سروس چارج نہیں لگا سکتے سی سی پی اے نے کہا ہے کہ سارفین سروس چارجز وصول کرنے والے ہوتلوں ریسٹورانٹ کے خلاف نیشنل کنزیومر ہلپ لائن نمبر ون نائن ون فائی پر شکایت درج کر سکتے ہیں بڑھتی ہوئی شکایت کے پیش نظر سی سی پی اے نے سروس چارج لگانے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں اور سارفین کے حقوق کے خلاف فرضیوں کو روکنے کے لیے رہنمائنہ خطوط جاری کیے ہیں رہنمائنہ خطوط کے مطابق کوئی ہوتل یا ریسٹورانٹ خود بخود یا پہلے سے تیشدہ بل میں سروس چارج شامل نہیں کرے گا اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی اور نام سے سروس چارج کی وصولی نہیں ہونی چاہیے کوئی ہوتل یا ریسٹورانٹ کسی سارف کو سروس چارج ادا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا انہیں سارف کو واضح طور پر بتانا ہوگا کہ سروس چارج رضا کارانہ ہے اختیاری اور سارف کی سوابدید پر ہے رہنمائنہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ سارفین پر سروس چارج کی وصولی کی بنیاد پر داخلی یا خدمات کی فراہمی پر کوئی پابندی آئیت نہیں کی جائے گی سنٹرل کنزیومر پروٹیکشن ایتھارٹی سی سی پی اے نے کہا ہے کہ ہوتل اور ریسٹورانٹ کھانے کے بلوں پر خود بخود یا ڈیفالٹ سروس چارج نہیں لگا سکتے سی سی پی اے نے کہا ہے کہ سارفین سروس چارجز وصول کرنے والے ہوتلوں ریسٹورانٹ کے قلاف نیشنل کنزیومر ہلپ لائن نمبر ون نائن ون فائی پر شکایت درج کر سکتے ہیں بڑھتی ہوئی شکایت کے پیش نظر سی سی پی اے نے سروس چارج لگانے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں اور سارفین کے حقوق کے خلاف فرضیوں کو روکنے کے لیے رہنمائنہ خطوط جاری کیے ہیں رہنمائنہ خطوط کے مطابق کوئی ہوتل یا ریسٹورانٹ خود بخود یا پہلے سے تیشدہ بل میں سروس چارج شامل نہیں کرے گا اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی اور نام سے سروس چارج کی وصولی نہیں ہونی چاہیے کوئی ہوتل یا ریسٹورانٹ کسی سارف کو سروس چارج ادا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا انہیں سارف کو واضح طور پر بتانا ہوگا کہ سروس چارج رضا کارنا ہے اختیاری اور سارف کی ثواب دید پر ہیں رہنمائنہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ سارفین پر سروس چارج کی وصولی کی بنیاد پر داخلی یا خدمات کی فراہمی پر کوئی پابندی آئیت نہیں کی جائے گی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاہی رہے گا فکر siguی انگ ورنگ مین单 ترسو انگ ترسو انگ 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 موسیقا ایٹ سکس ایٹ سکس سیون ایٹ تریپل بون زیو اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برزہ برز ہم پر نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹومرز کو آلہ ترین کلوثنگ فرام کراتے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام ہر کسی کا پسند دیدہ شروع نورانی لباس اکمپلیٹ مین سٹور ٹوڈی چوکیت آسف نگر پوڈیو مال ملک بیٹ اور اب خبروں کی تفصیل اندھر پردیش کے وزیرالہ وائیس جگن موہن رڈی نے زلک انول کے اڈونی میں جگن انہا ودیا کنوں کا تعلیمی تحفہ کٹس کی تقسیم کا آقاس کیا انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے فضل سے حکومت نے آج ایک اچھے پروگرام کی شروعات کی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 931 کروڑ روپے کے سرفے سے 47 لاکھ 40 ہزار طلبہ کو کٹس فراہم کی جا رہی انہوں نے کہا کہ ہر گھر میں بہتر تعلیم ہونی چاہیے جس سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے ہر کسی کو انگریزی میڈیم ذریعے تعلیم حاصل کرنا چاہیے اس کے علاوہ چیف نسٹر نے کہا ہے کہ حکومت نے نادو نیڈو پروگرام اور بچوں کو تغذیہ بخش غزہ کی فراہمی کے ذریعے سرکاری سکولز کی نئی صورت گری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بائیو جوز ایپ کو مراد سے محروم بچوں کے لیے دستیاب کروایا جا رہا اور ان کو حما لسانی نصاب یہ قطب فراہم کی جا رہی ہیں ان میں آکسورٹ کی ڈشنری بھی شامل ہے ملک میں فرقہ بارانہ کشیدگی کے ماحول میں ڈاکیمنٹری پوسٹر کالی کے منصریام پر آنے سے سوشل میڈیا پر زبردست مخالفت کی جا رہی پوسٹر میں ہندو دیوی کالی ماں کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس پوسٹر کی ریلیز کے ساتھ ہی تنازیہ کھڑا ہو گیا اور مختلف تنظیموں کے علاوہ انفرادی مخالفت شروع ہو چکی شاعر وہ فلم میکر لینہ نے دو جولائی کو ٹویٹر پر یہ پوسٹر ریلیز کیا تھا جس کے ساتھ ہی عوامی ناراض کی کا آقاس شروع ہو گیا ٹویٹر یوزرز نے اس پوسٹر کو ہندو طبقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا سبب خرار دیا ہندوہ میں بھگوان کالی ماں کو ماں وہ طاقتور شخصیت کے روپ میں دیکھا جاتا ہے طلبہ اور صحافیوں کی جانب سے بھی فلم میکر کے مذہبت کی جا رہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لینہ کی گرفتاری کا مطالبہ کر کے ہیشٹریک شروع کیا گیا جو تیزی سے مخبول ہوا ہے اور لینہ کی گرفتاری کے مطالبے میں شدت پیدا ہو چکی ہے پوسٹر کے جرائی پر خانونی کاروائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا پیغمبر اسلام کی توہین کرنے پر نپر شرما کا سر خلم کرو اور انعام کی طور پر میر جائداد حاصل کرو اجمیر کی شخص نے متنازے ویڈیو جاری کرتی ہے راجستان اجمیر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایک متنازے ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس نے اعلان کیا کہ وہ کسی کو بھی انعام کے طور پر اپنا گھر اور جائداد دے دے گا رپورٹ کی مطابق جس نے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازے تفسرے کے لیے بی جی پی کی ابہ موطل شتہ ترجمان نپر شرما کا سر خلم کرنے کا مطالبہ کیا ہے مبینہ طور پر اس شخص کی شناخت سلمان چشتی کے نام سے ہوئی ہے وائرل ویڈیو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جو بھی نپر شرما کا سر لے کر آئے گا اس کو وہ اپنا گھر اور جائداد دیں گے انہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے کہ بی جی پی لیڈن نے خواجہ صاحب اور محمد صاحب کے غرور کو دھوکہ دیا ہے ایسی صورت میں وہ اپنا مکان اور اپنی ارازی سے اسی کو دیں گے جو اس کا سر لے کر آئے گا ملک بھر میں ظلم و ستم کیا جا رہا ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایڈیشنل سپریڈنٹ آف پلس وکا سنگوان نے کہا ہے کہ انہیں یہ ویڈیو واتس اپ کے ذریعے بھی موصل ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو میں سلمان چشتی نامی شخص نشے کی حالت میں نظر آ رہا اور پلس نے اسے بہت سنجیدگی سے پکڑ لیا ہے آخر میں پھر ایک باناثر سرخیوں پر وزیر تلہ سانی سنوار سیادف نے مرکز سے کیا مطالبہ کہ وہ ریاست تلنگانہ کی ترقی میں اس کے تاؤن پر ایک وائٹ پیپر جاری کرے تلہ سانی سنوار سیادف نے وزیراعظم نرندر موڈی کے بیان میں غلطی پائی انہوں نے کہا کہ جلسے عام میں موڈی نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ میں پیدا ہونے والا پورا دھان خرید لیا ہے بی جے پی ایمیل اے ٹالہ راجندہ نے کہا جب بھی تلنگانہ میں انتخابات ہوں گے بی جے پی اقتدار پر خبزہ کرے گی کریٹر ہیدرباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی بارش کی وجہ سے موسمی امراض سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ مریضوں میں نزلہ خانسی اور بخار جیسی علامات دیکھی جا رہی دورہ پڑھنے کی وجہ سے ایک خاتون اپنے شرخار بیٹے پر گر پڑی جس کی وجہ سے بچے کی موت یہ افسوسناک واقعہ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا فضائی شعبی میں ملازمین کی خلط کی پیش خیاسیاں اس وقت درست ثابت ہوئی جب گزشتہ ہفتے ملک بھر میں انڈیگو ایلائنس کی پروازوں میں تاخر ہوئی اور جو پروازیں چلائی گئیں ان میں مسافرین کی سہولت کے لیے عملے کی خلط رہی ہے سینٹرل کنسیومر پروٹیکشن تھورٹی سی سی پی اے نے کہا ہوتل اور ریسٹورنٹ کھانے کے بلوں پر خود بخود یا ڈیفولٹ سروس چارچ نہیں لگا سکتے اندھرپردیش کے ایمیلے کے سریدھر نالے میں اتر گئے ویڈیو وائرل سریدھر نے مطالبہ کیا کہ ریلوے کارپریشن اہدداروں کو چاہیے کہ وہ کاموں کو کروانے کی تحریر یقین دہانی کروائیں رکن اسمبلی نے تلگو دیشم دور حکومت میں بھی ایسا ہی کیا تھا بھائی جگن مہنرڈی نے طلبہ میں تعلیمی کٹس کی تقسیم جگن مہنرڈی نے کہا طلبہ کی مستقبل کے بارے میں توجہ مرکوز کرتے ہوئے تعلیمی نظام میں بتدرج تبدیلیاں لائی جا رہی انہوں نے کہا کہ کٹس کی تقسیم تعلیمی سال کے موقع پر شروع کی گئی ملک میں فرخہ بارنہ کشیدگی کے ماحول میں ڈاکیمنٹری پوسٹر کالی کے منظر عام پر آنے سے سوشل میڈیا پر زبردست بخالفت کی جا رہی پوسٹر میں ہندو دیوی کالی ماں کو سگرٹ نوشی کرتے ہوئے دکھایا گیا اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ